بولی محمد رفی جی آپ نے اسلام علیکم بولا آپ مسلمان ہیں یا اسلام کو مانتے ہو کا نہیں مانتا یہ سوال ہے نہیں مانتا ہوں آپ اسلام علیکم کیوں بولا میری مرضی یعنی تمہاری مرضی کے مطابق تم قرآن کو یہ کرو گے ٹارگیٹ کرو گے اور لوگوں کے سامنے یہ بات یہ رکھو گے ہم یہ کرتے ہمارا ٹاپک یہ ہے اس کے بارے میں تم جواب دے یہ غلط ہے کہ یہ صحیح ہے تم اپنے مرضی کی مطابق سے ایک پیسہ کمانے کے لئے تو نہیں کر رہے ہو دے دو آپ ایک لاکھ روکر مہنہ دے دو اسلام بھی تقریب کرو ایاشی کرنے کے لئے تم لوگوں نے ایک آئیے ایک آڈا بنایا ہے اسلام کو ٹارگیٹ کرتا ہو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتا ہو یہ سب چھوڑ دو اگر یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی روزی روزو پہ پیر مات مارو ایک منٹ ایاشی کرنی ہوتی تو مجار کھولتا اور یقین مانیے شریف پیش کرنے نہیں وہی تو بات ہے آپ قرآن پر اعتراض کرتے ہو حدیث پر اعتراض کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو یہ ہم لوگ یہاں پر سعودی میں کوئی گلش میں کوئی قطر میں کوئی یہاں پر کام کرتا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلتے ہو قرآن پر اعتراض کرتے ہو نہیں یہ یہاں پر رہنے والوں کے لئے ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ بات آپ نے بہت اچھی کیا رفی صاحب بھاگ گئے اس بات کو گول کر گئے کہ اگر یاشی کرنی ہوتی تو مزار کے باہر بیٹھ جاتا عورتیں اپنی بچیاں خود پریزنٹ کر رہی ہوتی مال و دولت سے آپ کو دھنمال کر دیتی بہت زبردست بات کیا آپ نے اور رفی صاحب اس کو فوراں پی گئے یہ خود بھی تشریف پیش کر کے جاتے ہیں بس وہ جتنا کہ صاحب شام کو مریتہ ہوئی لیتے ہیں میں آپ مقصد بتائیے نا یہ سب کرنے کے مقصد بتائیے یہ کوئی بات نہیں ہے آپ اچھا کے لئے کرتے ہیں تو اچھا ہی کیا ہے آپ کی یعنی مسلمانوں کو دین سے ہٹا کر آپ کا تو آپ کا بتا دو نا چلو فرس کرو میں دین سے ہٹ گیا آپ کا کیا ہے کھانا کھانے کا طریقہ بتاؤ فرز جو ہٹا ہے یہ تک جانور کوئی پتا آپ کوئی پتا ہے چلو آپ نے مکمل یہ کر کے قرآن کو گلت بتایا نبی کو گلت بھی آپ میں ایک سو آدمی امپریس ہو گئے چلو اگر میں اگر میں مسجد کا امام ہوتا ٹھیک ہے اور میں آپ کو شام کو بولتا کہ آگے اکیلے کمرے میں ملنا آپ آتے کی نہیں آتے کمرے میں ملنا نہیں ملنا وہ ان کی بات ہے مولانا لوگ کو یہ ایسا ہوتا ہے دل کو سیکھتا ہے دل کو سیکھ کے آتا ہے قرآن حافظ قرآن عالم بن کے آتا ہے ہم بھی ایمان ڈالتے کمرے پہ آپ آتے ہم بھی ایمان ڈالتے لیکن آپ آتے کی نہیں آتے یہ بتائیے آپ کون سے کمرے میں آتے ہیں مطلب آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آئیں گے کوئی بات نہیں ہے آپ بولو کہاں آئے ہم لوگ ابھی آئے شارجہ میں آپ کی درستان میں ہے اگر ہم امام ہوتے اگر آپ کو کیلے کمرے میں بلاتے ہیں کہ شام کو پہنچ جائے گا حویلی پہ آپ آتے کی نہیں آتے ہیں کیا ہم کو پہنچنے کے لئے بولیں گے خیر آپ کام کرنے کے لئے عزت سوٹنے کے لئے یہ تم مولانوں پر الزم لگاتے ہو اس طرح کے مولانوں پر الزم لگاتے ہو مولانوں پر الزم لگاتے ہو یہ سب تھی ہم کرنے کی وجہ کیا ہے یعنی غیر مسلمانوں پر الزم لگاتے ہو تین چار دفعہ آپ نے بولی یہ بات تو مجھے یہ بتائیے آج تک کیسا الزم لگا ہے نبی پر نبی نے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کیا نو سال کی عمر میں اس بچی کے ساتھ سیکس کیا اس میں غلط بات یا الزام تراشی کیا ہے ذرا یہ بتا دیں تو اس کو لے کے آپ حلہ مچنے کے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے کہا الزام تراشی ہم نے تو بتایا آپ کو کہ الزام تراشی میں اور سچائی میں فرق بیان کریں گے کیا ہوتا ہے دو دفرنٹ سینٹنسز میں فرق بتائیں یہ لینے کے لئے آپ کو کیا ضرورت ہے میں نے یہ نہیں پوچھا سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے کے نہیں ہے حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے لیکن آپ جیسے لوگوں کے لئے شروع بان حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے بہترین اب مجھے یہ بتائیے محمد صاحب نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا آپ کی بیٹی ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کی بیٹی ہے آپ نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ہے کیا آپ کو پورن دیکھنے کا بہت شوق ہے چائید پورن دیکھنے کا شوق ہے آپ کو میں الزام نہیں لگا رہا میں نے آپ سے پوچھا میں الزام لگا رہا ہوں ہنڈر پسند تمہیں لگا رہا ہے دوسرے میری کیسے تم بول رہے ہو تم دوسرے میری کیسے تم بول رہے ہو رفی صاحب رفی صاحب ایک سیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو مانتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کہا کہ سیکس کیا کا مطلب کیا ہے شادی کیا کا یہ نہیں بلتے ہو تم سیکس یعنی ان لوگوں کو تم غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہو ایک چوری ہوتی ہے ایک چوری گردن کاٹنے کے لئے لیا ہے تمہارا یہ مطلب ہے تم ہر بات میں قرآن کو اور حدیث کو اور نبی صاحب کیسے کہتے ہیں ہم آرابی کنٹری میں بیٹھے ہیں پیسے کے لئے تو نبی صاحب کو اتنا تم بلا مالتے ہو نبی صاحب کو اگر اس نے نو سال کی بچی سے سیادی کیا ریزلٹ کیا ہے وہ چاہے وہ تم بڑے بڑے مفتیوں سے بڑے سے کام کرو تمہارا ساہیر بھائی گئے محمد رفی صاحب میں دسویں دفعہ آپ سے پوچھ رہا ہوں انٹر کورس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے انٹر کورس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے نہیں میں آربی کنٹری میں ہوں بولو آربی کنٹری میں ہے اچھا جناب آپ سب نے سنا کہ یہ صاحب بہادر آربی کنٹری میں ہیں ٹھیک ہے اچھا جناب آپ مجھے یہ بتائیے آئیشہ جی خود بولتی ہیں کیا بولتی ہیں سنیے گا وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنتُو تِسْعِن سر جی کیا مطلب ہے ٹرانسلیٹ کر دیں کیوں کروں میں تم الزام لگاؤ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر میں الزام تو وہ ہوتا ہے سر ایک سکنٹ الزام وہ ہوتا ہے جو کہ فیکٹ نہ ہو اور فیکٹ وہ ہوتا ہے جس کی چار سے زیادہ سندیں موجود ہوں اسلامی قلی غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات یہ میٹر بہت بڑا ہے ہمارے جیسے ہم اٹھو ہے میں نے اس رفی صاحب آپ سے سمپل سوال کیا جلیبی پلیز نہ بنائیے مفتیوں سے پوچیں مفتی کو لے آئیے نا یار میرے چینل کے اوپر میں نے اپنے کومنٹس کے اندر کومنٹ ڈالا بڑا اس میں میں نے لکھا ہے تمام مفتیوں کو اڈریس کیا ہے میں نے تمام مفتیوں کو اڈریس کر کے پتے کیا کہا ہے سن لیجئے میں نے مفتی سکولرز اور امامز کو چیلنج کر کے کہا ہے میں نے کہا ہے جناب اپنے چھوٹے چھوٹے تھلے مت بھیجیں خود آئیں میں اپنے چینل کو سوچ کر دوں گا اور اسلام کا پرچار کرنے والا چینل بنا دوں گا اسلام کو قبول کر لوں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ آکے مجھے غلط ثابت کر دیں میرے چینل پہ کمیونٹی پوسٹ ہے اس وقت نیو یئر چیلنج دیا ہے میں نے آپ کے تمام مفتیوں کو سکولرز کو تمام کے تمام لوگوں کو اب وہ نہیں آتے اچھا ایڈم کسی پہ ایک بات ایڈم سر ایک سیکنڈ سائنس ماظرت کے ساتھ سوری یہ اس کی ٹرانسلیشن آپ نے مجھے کہا کہ میں نے الزام تراشی کی ہے ہم لوگ الزام تراشی کرتے ہیں یہ عربی ہے انگلیش بھی نہیں ہے خود ٹرانسلیٹ کریں آپ عربی کنٹری میں ہوتے آپ نے یہ کہا نو سال کی بچی سے شادی کی یہ نہیں کہا آپ نے سیکس کیا میں نے کہا چھ سال کی عمر میں شادی کی نو سال کی عمر میں سیکس کیا میں نے یہ کہا سکرین پہ آپ کے سامنے یہ آخری لائن کو پڑھ کے ٹرانسلیٹ کر دیں پلیز عربی آپ جانتے ہیں ایڈم صاحب ایڈم یہ کنٹینیو کرنا آپ آپ کی ہی بات پہ جو آپ نے سکولر کی بات کی ہے اس میں میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ ہمارے ابے ڈیوڈ یوکے ایک ہمارے سبسکرائبر ہے اور اس فیملی اس چینل کے حصے ہیں انہوں نے 25 ڈالر کا کانٹیویشن کیا ہے پی پال کے ترو اور انہوں نے بھی ایک میسیج یہ دیا ہے کہ یہ اناؤنس کروانے کہ وائی سکولرز آس کیاڈ ٹو کم ٹو سائز چینل جو اسلامی سکولرز وہ کیوں ڈر رہے ہیں یہاں پہ اس چینل پہ آخر بات کرنے کے لئے تو ایڈم آپ کی بات پہ یہ میں نے پوائنٹ آئٹ کر دیا اور آپ بھی پلیز شاکی رجا جی ایڈم مومینوں کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے کریش بھائی ہے انہوں نے 200 روپیز کا کانٹیویشن کیا ہے کہاں چلا گیا ایک منٹ وہ کافی اوپر چلا گیا ہے شاید محمد رفی صاحب آپ کے لئے تھا وہ میسیج ایک منٹ میں میسیج لے لوں کریش کافی کریش یہ لیجئے یہ کہہ رہے ہیں یہ سنگر کیوں بنے جب ان سے اسلام انہیں اسلام سے پیار ہے منافقت رفی صاحب تم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں حرام اور حلال جان کر بھی گلت کرتے ہو یہ ایاشی ہے لیکچر دینا بند کرو بھائی ٹھیک ہے ایڈم آپ اپنی بات کنٹینیو کریے جو یہ بات بتا رہے تھے سر اب رفی صاحب ٹرانسلیٹ کریں گے میری بات ہوگی یہ انہوں ٹرانسلیٹ کرنی ہے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے الزام تراشی کی ہے ہم لوگ الزام تراشی کرتے ہیں محمد صاحب کے بارے میں جی رفی صاحب اس کے ٹرانسلیشن کر کے بتائیے بھائی صاحب ایسا ہے یہ ایک بات ہے نا ہر اس میں دوراتے رہتے ہو رفی صاحب یہ ٹاپک نہیں تھا آپ نے موف کیا اس سائیڈ کے اوپر میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں سر آپ مجھے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کر کے دے رہے پچھلے دس منٹ سے مجھے ٹرانسلیٹ میرے کو آتا بھی نہیں اور میں کرتا بھی نہیں آپ کو آتا نہیں ہے آپ عربی کنٹری میں نہیں کام کر رہے ہیں جو آپ کے سکولرز نے ٹرانسلیٹ کیا محمد صاحب نے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کی اور نو سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا یہ الزام تراشیقہ ہے جبکہ یہ آپ کی صحیح حدیثوں میں لکھا ہے تو آپ کو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ یہ بتائیے آپ کی کوئی بیٹی ہے چھ سال کی نو سال کی نہیں ہے نہیں ہے آپ کا کوئی بیٹا ہے چھ سال کا نو سال کا نہیں ہے آپ اتنے بڑھے ہو گئے کہ آپ بھی امپوٹیٹ ہے محمد صاحب کی طرح بولو 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 بیچ بیٹا وہی بولو تم بولو بولو بیٹا نہیں ہوگا بھتی جی بھان جی کوئی تو ہوگا کوئی نہیں بول رہا کوئی نہیں بولے گا میں ہی آپ بات کروں گا آپ کو چار بند اٹیک نہیں کریں گے یہ سٹوپر سٹیکر ہمیشہ بھائی شکل نہیں نظر آرہی بھائی کی اچھا بولو تو مجھے یہ بتائی ہے آپ کی کوئی بھانجی بتی نہیں ہے نو سال کی آپ اکیلی پیدا ہوئے اس دنیا میں بولو ہے بولو آپ کی عمر اس وقت پچاس سال سے اوپر لگ رہی ہے مجھے بتائی اپنے خاندان میں کسی نو سال کی بچی ساتھ سیکس کریں نہیں انہوں نے شادی کیا اور اپنی بیوی بنایا صحیح ہے نا میں پوچھ ہوں آپ نو سال کی بچی کو بیوی بنا کے اس کے ساتھ سیکس کریں گے سنت محمدی پر عمل نہیں کریں گے میں کیوں بتاؤ وہ ہماری مردی ہے نہیں کریں گے نا کیونکہ یہ ایک زلیل عمر بچی کی ٹانگیں کھول رہا ہے تو یہ ایک زلیل عمل ہے ہاں یا نا میری میری بات سنی ہے اس کو گہرائی سے سمجھ لے بہت کچھ ہے یہ آپ اس طرح ٹکڑا ٹکڑا لے کے یہ لگ پیش کرتے ہیں نا آپ گہرائی سے سمجھ دیں کہ تریپن سال کا بابا نو سال کی بچی کی ٹانگیں کھول کیوں رہا ہے یہ آپ جتنی مرضی گہرائی سے سمجھ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں نہیں بولوں گا سمجھ دیکھو شادی کرنا انہوں نے شادی کیا اس کو ڈیٹیل سے وہ گہرائی کے ساتھ جانا پڑے گا اچھا ہی تم لوگ پیش کرو نا نبی کی اچھا ہی کی وہ تو تم لوگ پیش نہیں کرتے ہو اچھا نہیں نہیں پہلے اس کو سمجھ سمجھانے میں سمجھائیں گہرائی سے یہ شادی کرنے کا ہوتا ہے تو بیٹی دیتا کون ہے وہ بیٹی اس نے دی جس نے میرا بھائی ہے مگر محمد نے کہا کہ نہیں تو میرا دین میں بھائی ہے اس کے بعد اس سے زبردستی لڑکی لی اگر نہ لیتے تو محمد صاحب کی خلاف برز جس نے کی اس کو مروا دی جاتا چلے آپ کی اگزیمپل لے لیتا اس نے مرضی سے دے دی در فٹے مو مرضی سے دینے والا جس بندے نے اپنی بیٹی نو سال کی بیٹی ترپن سال کی مرد کو دے دی اس باپ پہ بھی در فٹے مو میرا باپ اگر ایسا کر دیتا میری بہن کے بارے میں اپنے باپ کی طرف کبھی دیکھتا بھی نہ اس کے مو پہ تھوک کے چلا جاتا اسے کہتا دفعہ جہنم میں سڑ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات ابو بکر کو یہ ہم کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا تم مجھے تو ڈیٹیل میں جائیں گے سر جائیے ڈیٹیل میں جائیے اس کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس کو گہرائی سے دیکھنا پڑے گا یہ کیا مسئلہ ہے سر گہرائی سے دیکھے نا سر بتائیں علماء ان کے پاس جائے اس کو گہرائی سے ہم لوگوں کو جانا سمجھ نہیں سکتے میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا کازی مجھے بتاؤ نو سال کی بچی رازی ہو سکتی ہے وہ تو جھولے بے کھیل رہی تھی اس کی مانگ نے گسیٹ کے اندر لے آیا اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ آج محمد نے اس کی ٹانگیں گول دینی ہے مجھے آپ ڈیٹیل سمجھائیں نا میں نے کہا ہے نا آپ کو پانچ منٹ دی ہے آپ سمجھائیں ڈیٹیل میں نہیں یہی میٹر کے لئے مفتی ان کو بلاؤ نا بلائیں نا سیر میں تو چیلنج دے 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 کے تھک گیا ہوں بلائیں کس کو بلاتے نہیں مفتی یاسر ندیم بلوچوی کے والد صاحب کو بلائیں بلکہ ایسا کریں چار مفتی ایک طرف رکھیں میں اکیلا دوسری طرف ہوں گا بلائیں چار ایک طرف رکھو چار ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ایک طرف رکھو میں دوسری طرف اکیلا بات کروں گا لے میرے بات سنو تم ان کے چینل پر جاؤ وہ تم کو بلائیں میرے پاؤں کی ٹھوکر میرے مفتی کوئی نہیں چیلنج ہے میرے سب کو درتے وہ درتے وہ ہے سالے جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ میں نے کہا میرے سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے جس کو سیکھانا ہے یہاں پہ آئے ان کے چینل پہ دو سو بندہ نہیں بیٹھا ہوتا سالہ یہاں پہ سولہ سو بندہ بیٹھا ہو ہے ایک ایک ویڈیو پچا پچا پتہ پتہ لگے آپ کے پانی کتنا ہے چینل پہ جائیے بلا رہے نا جیس چینل کو میرے پاؤ کی ٹھوکر میں ان کے چینل کو پرموشن کیوں دوں میرے چینل پہ یہاں پہ سولہ سا بندہ بیٹھا دیکھ رہا کتنا دیکھ رہا جی سائل صاحب دو ازار تیرہ دو ازار تیرہ بندہ اس وقت دیکھ رہا چینل چار مفتی ہر مفتی کو پانچ سو ڈالر دوں گا چار مفتی ایک طرف کر دیں صحابت جائیں میرے بات ان کے چینل پہ جاؤ تم پانچ پانچ چینل میں نے بولا میرے پاؤ کی ٹھوکر اگر کوئی چینل پہ دو زار بندہ لائیو دیکھ رہے نا بلالو مجھے میں چلا جاتا ہوں مفتی جس پہ دو زار بندہ لائیو دیکھ رہا ہوگا ساحل بھائی بھائی اس دن ان کے چینل پہ مجھے نہیں پتا ساحل بھائی کون اس وقت میں نے کہا ہے اگر کسی مفتی کے چینل پہ دو زار بندہ لائیو دیکھ گا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لے کے آؤ مفتی کے چینل پہ چل دیکھ چار مفتی چل دیا چار کو لے آؤ ایک کو نہیں دو کو نہیں چار کو لے کے آؤ کٹھے اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب نہیں ہے رونا رو رہے ہیں آپ میری طرف سے آپ ہو گئے ہیں اب بائی بائی اب بجائے اس کے الزام تراشی کرے ہم لوگوں پہ اپنے مفتیز لے کے آئے پتہ لگے آپ کے پاس پانی ہے تھوڑا سا ورنہ بھائی بولیے احمد رفی جی کی احمد میرے خیال سے اللہ تعالی سے دو چار سال ہی کم ہوگی اب ہر مسئلے پہ یہ بولتے سے گہرائی میں جانا پڑے گا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کسی مسئلے کی گہرائی میں کب جائیں گے آپ گیا با آپ آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھو یہ بولیں کسی گہرائی میں جانا پڑے گا بھائی صاحب آپ کی عمر اللہ تعالی سے دو ہی تین سال چھوٹی ہے اب آپ کسی بھی مسئلے گہرائی میں نہیں گئے کب جاؤ گے کیا مجھ سے بات کر رہے ہو جی بلکل میں کیا چہتا ہوں جو آپ کچھ اگر اسلام پہ اعتراض ہے تو بڑے بڑے اسلام ہے ان کے چینل پہ جائے کوششن کی جائیں آپ کی چینل کی بات تمہیں بلکل روپیٹ کیوں کر رہے ہو ایسے تو میری ایسے گلی سنو سنو ایڈم بھائی میں میں ان کو بولتا ہوں اسائل بھائی گئے مفتی کے چینل پہ ٹھیک ہے ادھر ہو گئی اب ان کا بھی تو کام بنتا نا ایک بار ہمارے چینل پہ آئے کیا بھائی سمجھے اگر دم ہو مفتی میں تو آکے ایک جس کے چلو جس کے ہم ادھر گئے چینل پہ کم سے کم وہ تو آکے بتا ہے مان لے نہیں آپ ان کے چینل پہ جائے جس کو ضرورت ہے ضرورت آپ کو ہے آپ کا اسلام یہاں پہ خراب ہو رہا ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لئے اسلام کا دفاع کرنے کے لئے مفتی کو اگر چاند تک بھی جانا پڑے تو بھی مفتی نے جانا چاہیے ٹھیک ہے اسلام خراب کرنے کے لئے جب سے اسلام آیا ہے اسلام جب سے آیا ہے اسلام مٹانے کی کوشش نہیں ہو رہی تھی پھر جھوٹ بول رہے ہو سنت موں سے نکالتے اور جھوٹ نکالتے ہو ابھی تمہیں ایک سنٹر سے پکڑ اسلام جب سے آیا اسے مٹانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا اسلام نے باہر جا کے تلواروں اور چھوڑیوں سے ساری دنیا کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیا اسلام کو مٹانے کی کوشش کس نے کی ہے دوری فٹم ہو آپ کے جھوٹ کے اوپر تلوار لے کہ اسلام نکلا چھے سو سال تک سائی دنیا میں قتل عام کرتا رہا سپین تک گیا وہاں پہ ساڑھے چار سو پانسو سال کے بعد جب سلیبی جنگیں شروعی تو اسلام کی بند وں اپنے وہ ڈائلوگ سنا ہوگا آپ مووی کا اپنے علاقے میں تو کتا بھی شیئر ہوتا ہے بس وہ سعودی سو گل میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتائیں محمد صاحب نے total جنگیں کتنی لڑی اس پر سی ڈیفنسیو بیٹلز کتنی تھی اور افنسیو کتنی تھی اس عمر نے عمر نے اور عثمان نے افنسیو بیٹلز کتنی کی ہیں پتہ ہے آپ کو میرے پاس یہاں پر رو رہے ہیں کہ اسلام کو روکنے کی کوشش نہیں ہوئی اب ہوئی ہے یہ ایکس مسلم کھڑے ہیں اب ہوئی ہے کوشش اب پتہ لگے گا 24% اپوسٹسی ریٹ ہے اسلام کا ہم لوگ کی ویعی سے جو پتہ پتہ لے اچھا کریش کہ رہے ہیں رفی صاحب آپ کو معلوم ہے ایک information ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ واجدی صاحب کے جو مامو ہے وہ خود اس ملیس 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 ساٹھ سال کے ہو گئے اور گیرائی میں گئے نہیں گئے رائی میں جاؤ گے یا بس ایسے ہی اچھا اگناسٹک ایس جی نے ٹونٹی ڈالر کا کونٹی بیشن کیا ہے کہ رہے ہیں لائک ٹھوکو پلیز بیار میسی نائن ڈی لائک کم آن رائز موسی دینے آتے ہیں یا لوگ وہاں جاتے ہیں موسی 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 موسی